جنبت ہابڑ کے تھانہ دہا چھتری کیے کہ یوکتی شکروار کو ایک معاملے میں نیائی کی گوہار لے کر محیلہ تھانے پہنچی تھی اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی معاملے میں نیا موڑ آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوکتی کے مکان میں ہی قرائے پر رہنے والے یوک سے اس کا پرین پرسنگ چل رہا تھا یوک اسے فسا کر بابگر چھتری ستیت فارم ہاؤس میں لے گیا جہاں اس کے ساتھ دشکرم کیا پولیس سے شکایت کرنے پر پریوار کو بدنام کرنے کی تھمکی دی آروپی ایک سال سے شادی کا اچھاں سا دیکھ کر یوکتی سے شاریک سمدھ بناتا رہا ہے تبیت بگڑنے پر یوکتی کو اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ساتھ ہی اس کی تحریک کے ادھار پر نامجد آروپی کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے دو لیڈی کونسٹیبل لے کر آئی تھی جب وہ لے کر آئی تھی اس کو پوری طریقے سے وہ خوسم نہیں تھی جیسے ڈسورینٹیڈ ہوتے ہیں آدھے خوسمیں اور آدھے خوسمیں نہیں تھی تو یہاں لے کر آئے ہم نے بی پی وائٹل لیے تو بی پی وائٹل جو ہوتے ہیں ہرڈریڈ، دھڑکن، بی پی سب چیزیں نورمل آرہی تھی اور اس کے بعد تھوڑ دیر بعد وہ خوسمیں آکے اس نے ہم نے پہنچایا کیا دکھ کرتے تو اس نے ایک بار تو کہا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہے لیکن کیا کھایا، کہاں کھایا اس نے پوری طریقے سے ہمیں انفرمیشن نہیں دے پانی ہے بیہار نیوازی ہے کہ یفتی اپنے ماتا پتا اور بھائی کے ساتھ تھانہ دہا چیتر کے محلے میں قرائے کے مکان میں رہتی ہے اسی مکان میں بلنچیر کے سیانہ کا راج کمار اور فراد سینی بھی رہتا ہے راج کمار ہاپورڈ استیت ایک اسپتال میں نوکری کر رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ لگ بگ ایک سال سے دونوں کے بیچ پرین پرسنگ چل رہا ہے راج کمار نے یفتی کو شادی کا چھانسہ دے کر اس کے ساتھ شادی رکھ سمبند بنائے ایک دن آروپی نے یفتی سے شادی رکھ سمبند بنانے کا دوا بنایا تو یفتی نے انکار کر دیا اس کے بعد آروپی نے پیڈیتا سے دشکرم کیا پیڈیتا نیائی کی مانگ کے لیے محلے تھانے پہنچے جہاں اس کی طبیعت بگڑ گئی جسے محلے تھانے پرباری نے اسپطال میں بھٹی کر آیا پولیس نے پیڈیتا کی تحریک کے ادھا پر مقدمہ درسکر جانت شروع کر دی ہے جسے محلے تھانے پیڈیتا کی تحریکی محلے تھانے پیڈیتا کی تحریکی